کی بات کریں تو آج آپ دیکھ رہتے ہیں کہ صبح کے سمیں آج جو ہے ابھی اس تاریخ ہے تو کوہرہ کافی چھایا تھا میدان چھترے میں جس میں وہ دمسین اگر ہے چاہے حریدوار ہے اور یہ ان دہرہ دون اگرہ میں بھی وہ دکھایا کل یہ تھوڑا کم ہو جائے گا کافی کم ہو جائے گا سافی رہنا چاہیے کریں پھر کل تو اور موسم بھی ساف ہے آج بھی ساف ہے موسم بارش ہے براباری کچھ نہیں ہے اور کل بھی موسم ساف ہے کوہرہ ہوگا تو ہلکا کوہرہ ہو سکتا ادھر بھائی کل سماؤنا کم ہے پرسوں پھر سے ایک بار کوہرہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا خاص کر میدان چھترے میں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو آگے ایک ویدر سسٹم ہے وہ قریب 23 کو آئے گا پشچی میں وکشوب جو ہے تو 23 تاریخی شام رات سے آپ دیکھیں گے کہ جو بارش ہے یا براباری ہے وہ پردیش میں دیکھنے کو ملے گی انہیک جگہوں تک میں خاص کر گڑوال ریجن میں یا جو ہمارے اندر کے جو ڈشٹک ہیں تو ان میں 23 تاریخ کو جو ہے ہلکی سماؤنیم بارش اور براباری وہ دیکھنے کو ملے گی جہاں تک براباری کا سوال ہے تو وہ بائیس سو چوبیس سو میٹر کے آس پاس یا اس سے اوپر کے جو چھت رہے وہیں پر وہ دیکھنے کو ملے گی اس سے نیچے نہیں رہے گا اور چوبیس میں بھی جو ایکٹیوٹی ہے حالانکہ کم ہو جائے گی ہلکی ایکٹیوٹی لیکن جو ہے یا بہت ہلکی جو ہے وہ چوبیس کو بھی کچھ جگہوں میں خاص کر ہلس میں جو ہے وہ رہنے والی ہے ایک کا دکہ پلنس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اتراکھن کے جو ہلی ایریا جائے اس میں چوبیس کو بھی جو ہے ہلکی یا بہت ہلکی جو ہے بارش براباری وہ کچھ جگہوں میں دیکھنے ملے گی پچیس سے آگے پھر موسم ساپ ہو جائے گا اور جہاں تک تاپمان کے بات کریں تو وہ تھوڑا گی رہیں گے اس کے بعد جو ہے اور دن کے تاپمان ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تیہیس اور چوبیس کو بھی جب ہے کلاوڈنگ رہے گی ہے بارش براباری ہوگی تو اس سمیہ کو کمی رہنے والے ہیں دن کے تاپمان تو اسی طرح کا موسم ہے پچیس کے بعد موسم ساپ ہو جائے گا حالانکہ جو تاپمان ہے صبح شام جو ہے وہ کم رہنے والے ہیں